موسیقی سلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سے اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کیا پاک ویڈیو پوک وزمباوے تو دیکھتے ہیں محمد صاحب کا ویڈیو کیونکہ یہ بھی جوش میں رہتا ہے آپ گے سلام یہ بھی نہیں مچا جیو یہ ہے اب جوش نکل گیا تو دیکھتے ہیں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بھی جیت سکتے ہیں وہ زمباوے کا پرائزیڈنٹ چینج ہو جائے اگر وہ افریقہ میں یہ ہو جائے پاکستان میں اگر وہ پل پھنچ جائے پاکستان پالیفائی کر جائے گا چاہی رکعت اس دیسیا ورلڈ کپ سے نکل گئے ابھی بھی میرے کانوں میں جب یہ گونچتی ہے بات کہ مومن ہم ورلڈ کپ سے نکل گئے تو مجھے یقین نہیں آتا یار 28 گھنٹوں کا سفر ویزا ٹکٹ اتنا سب کچھ انرجی لگن محنت لگا کر یہاں آنا اور آپ پہلے انڈیا کا میچ تو انڈیا سے چلو ہار گئے وہ مجھے ابھی تک سمجھ گیاری کیسے ہارے اس کے بعد آپ زمبابی سے بھی میچ آگے میچ ہار گئے پیار کرتے ہیں جیتے ہیں تب بھی جشن مناتے ہیں ہارتے ہیں دکھ ہوتا لیکن پھر بھی اگلے میچ کے لئے ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ یہ جیتے ہیں لیکن یاد انٹینٹ نظر آنا چاہیے ٹی ٹوینٹی کی گیم ساری سٹرائک ریٹ پر بیس کرتی ہے اور سٹرائک ریٹ کی سمجھ نہیں آ رہی مطلب اور بابر اور عزوان بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں کرتے ہی بھی رہیں گے لیکن آپ نے لیڈ کرنا ہے اپنے آگے سے نیٹ کرنا ہے آپ اگر چلے جاؤ گے تو سارا پریشر میڈل آرڈر پر آ جائے تو ہم کس طرح اسپیکٹ کرتے ہیں ہی ترے پریشر میں سمجھ نہیں آ رہی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے انڈیا سے آ رہے ہیں ہمیں تھا زمبابی سے جیتیں گے پھر نیدرلینڈ سے جیتیں گے یہ تو چھوڑو ہر بندہ مجھے کہہ رہا تھا پرس نہیں جانا میرا اپنا بھائی مجھے کہہ رہا تھا پرس نہیں جانا جس کے بغیر میں ٹریول نہیں کرنا چاہتا نہ کرنا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے اے تو پاگل ہے زمبابی سے تو ہم نے جیتی جانا ہے نیدرلینڈ سے ہم نے جیتی جانا ہے تو ہمیں ساڑھے چار ونٹے کی فلائے بک کر رہا ہے یہ وہ میں نے کہا بھلاد صاحب does not matter as a cricket fan what matters is is کہ my team is playing and i need to go and support them اور مجھے بھی یہ لگ رہا تھا frankly speaking کے بھڑے مارچن سے یہ کیا دوست دیا ہے مجھے لگ رہا تھا اتنی کوئی exciting game نہیں ہونی one sided affair ہوگا یہ one sided affair اے دے بابا پورا زمینی آئی دے پورا مطلب اندر سے جان نکال دیا اس دن 8 بالوں پر بتا نہیں 36 چاہیے تھا انڈیا کو انہوں نے وہ کر لیا ہمیں تو اس کے علاوہ اتنا کام چاہیے تھا مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ نہیں آئی ہم ہار کس طرح گئے ہیں کہ یہ ہو کس طرح سکتا ہے اور آج پاکستان یار آج ایک ہی پاکستانینی گیم اٹھائی ہے وہ جو ان کی ٹیم میں سے بابا کی طرح سے سکندر بھائی کھیل رہے ہیں ہے کہ what is this what is this یار کرکت is a mind game and it is time we evaluate we evaluate کہ what is wrong and ہم اس کو improve جس طرح کریں یار ہیدر بھائی آپ سے بھی پیار کرتے ہیں لیکن کیا سٹائی کرنے سے ہے کہ آپ پیار کرتے ہیں we need na پیار بھائی آپ سے بھی پیار کرتے ہیں لیکن بابا بھائی now it is time کہ ہم evaluate کریں کہ اگر کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی تو اس میں کیا چینج لائیں آپ کی پرفارمنس ہمیں چاہیے ہوگی یار پورے پاکستان میں لوگ میں کہتا ہوں دو دو دن لوگ گھار کریں گے بادہ کام بھی نہیں جا پاتے میرے دوست ہیں یار 35 گھنٹے کی فلائٹیں لے گا رہے ہیں کوئی تائیوان سے آیا ہوا ہے کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے کوئی کیلیفورنیا سے آیا ہوا ہے سارے یہاں پر آئے ہیں اور آگے چار گھنٹے کی فلائٹیں لے گے پر تھائیں کہ اپنی پیم کو سپورٹ کر لے اور اب مجھے لوگ چاہرہے ہیں ابھی بھی جیت سکتے ہیں وہ زمبابی کا پریزیڈنٹ چینج ہو جائے اگر وہ افریزہ بھی ہو جائے پاکستان میں اگر اُدھر پل بھان جائے پاکستان کوالیفائی کر جائے پاکستان کوالیفائی کر جائے ہاں ہم ساؤت افریکہ کو حرا دیں انڈیا بھی ساؤت افریکہ کو حرا دیں یا میں انڈیا بھی سپورٹ کر ساؤت افریکہ کو حرا دیں لیکن ساؤت افریکہ لے کھیڑنے ہی آئے اوہ تیپٹنس کیڑنے ہی آئے اوہوں نہیں کرکٹ کھیڑنے کھڑنے ہی آئے اور انہوں نے پوری فائٹ دینی ہے انہوں نے پوری فائٹ دینی ہے مطلب آپٹیمزم ایس امپورٹن اور میں باٹ کروں گا آپٹیمزم کی ای سٹیل وانٹ کہ ہم جیتے ہیں لیکن بھی ہر تو ریمیمبر کہ ساؤت افریقہ والے بھی کھیلنے آیا ہے یہ ٹائم ہے کہ ہماری ٹیم پی سی بھی بیٹھ کے ایوالیویٹ کرے کہ چیزیں غلط کہاں ہو گئیں بہتر کس طرح ہو سکتی ہیں اور ہم آگے کس طرح جیتیں گے ورنہ اس طرح تو ہمارے جذبات ایسا ساتھ بہت ڈاؤن ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے تو میں تو منٹل ہو جانا ہے میں منٹل ہو جاؤں گا ورنہ یاد میں I really want us to evaluate and fine Zimbabwe I congratulate you I am happy for your win and I am sad for my own loss میرا اللہ وہ بھی زیادی نیجا ہمارے ہیں ساتھ بہربل مثال Santi اکان ہے it is not a local tournament it is not a tournament that we can take lightly ویسے تو یار گلی میں بھی cricket کھیل رہو تو LITE لینی چاہیے لیکن T20 کا world cup ہے اور ہمیں پتہ ہے catches win matches ہماری فیلڈ ہے catch چھوڑ دی ہم نے catch ہم نے چھوڑ دی ہی کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو سمجھے نہیں آنا شروع مجھے تو ایک point میں سمجھے نہیں آتی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا catch 3 catch ہم نے چھوڑ دی ہے 3 catch ہوڑ دی ہے ہماری practice کہ ہم یہ catch پکڑے کہ میں destructively criticize نہیں کرنا چاہ رہا ہے میں جو بات کر رہا ہوں as a brother کر رہا ہوں ایک بھائی کے بھائی سے خفا ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی improve کرے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جتنے لوگ ہیں میرے بھائی ہیں یار میں as a brother کہہ رہا ہوں کہ یار ہمیں improve کرنا ہے ہمیں improve کرنا ہے نوجوانوں کی اتنے کروڑوں لوگوں کی پاکستان میں دعائیں ہیں آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ محبت ہے چیزیں چھوٹ جاتی ہیں ابھی لکھ نہیں چلتی لیکن یار calculation ہوتی ہے لکھ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہونی چاہیے ہیدر بھائی کمون یار آپ سے بہتر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یوسف بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ٹیم کو بتائیں کہ ٹی ٹوئنٹی کا format ڈیفرنٹ ہے پی سی بھی کانٹنٹ تو ہے ہی بنا رہا ہے ہی بنا رہا ہے ہی بنا رہا ہے لیکن پی سی بھی بنا رہا ہے ہی بنا رہا ہے ہم پر بنگلا دیش کو ہرائے ہم پر نیدرلینڈز کو ہرائے اور ہم آگے پہنچ جائے اور انشاءاللہ وائن نوٹ امید پہ دنیا کائم ہے ہم ہو سکتا ہے ورلڈ کپ بھی جی جائیں لیکن ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے ہم جیتیں گے بھی لیکن یہ غلط ہے یہ غلط ہے مطلب یہ آپ کی بات غلط ہے اس کے باوجود انشاءاللہ ساتردے والے دن سنڈے والے دن میں جاؤں گا میں آپ کو سپورٹ کروں گا یہ لیکن آپ ہماری بھی تو سپورٹ کروں گا آپ ہماری بھی تو سپورٹ کروں گا مطلب آج ہماری بھی تو سپورٹ کروں گا مطلب آج دنیا جیتے ہیں نیدرلینڈز کو کولی کی ما شاہاللہ کنسیسٹنسی دیکھیں آپ آج پھر کولی نے 50 کر دی کہ بابر بھائی آپ آپ کینگ بابر کہتے ہیں آپ کو کینگ بابر لیکن بابر بھائی آپ کو سنبالو یار تھوڑا سا یار پلیز مطلب it is time کہ we really evaluate what we have to do how we have to do it and how we go about it کیونکہ یار ہم تو ہاتھ اٹھاؤ اٹھا کے لندن میں یونیورسٹریوں میں دعائیں کروا رہے ہیں ادھر میری گیسٹ پیرنس تھی ادھر میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کروا رہا ہوں کہ پاکستانی جین جین جائے آمین آمین کم پھٹھا ہی ہو ہی جا رہے ہیں پہلا میں آچار کے دوسرا بھی آر کے ان آلموسٹ ورلڈ کپ سے تو ہم باہر ہو گئے ہیں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے تو ہمارا آپ کیا کام میرے اتنے دوست جنہوں نے فائنل کی ٹکٹے لی ہوئے ہیں سمی فائنل کی ٹکٹے لی ہوئے ہیں ان کا کیا کام آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں آپ کپ میں ہو اور میں کہتا ہوں پاکستانیوں انڈیا کو سپورٹ کرتے کہ وہ ساؤت دیکھلکہ کو ہرائے کہ ہم تو آگے پہنچیں آپ آگے جاؤ کہ تمہارا دل ادھر ہوگا ہم نے بھی تو انجوائے کرنا ہے ایتے اوئی گال ہوگی روح انسان کے اندر سے نکال دو تو جسم کا پیچھے کیا کھا زمبابیہ کو مبارک بات دیتے ہیں ہمیں کسی کی جیت میں دکھ نہیں ہوتا ہم ان کے لئے خوش ہیں چلو ہمارے تروں کسی کے چہرے پہ سمائل آگئی ہمارے تروں کوئی ایک عوام خوش ہوگی ہمارے تروں ایک ملک میں خوشی کا ان کے ملک میں بھی مسئلہ ہے ان کا ملک بھی ٹاکھ ٹائم سے جا رہا ہے تو چلو آج رات ان کے ملک میں لوگوں کو celebrate کرنے کا موقع میں کہتا ہوں ہم سارے اس طرح سوچتے ہیں کہ اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی لہا گیا تو کیوں آ رہا ہے ہم تو کی ہی کریں گا ٹیم کو ساڑھی بات سنگی بھائی بھائی میرا آپ کا اس کا دس ویسا جذبہ میں آپ کو دیکھ کے صرف آیا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ پہنچنا ہے اور اپنی team کو سپورٹ کر میں نے کال آؤٹ کیا کہ اگر آپ کو فورٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن میں ڈالا کہ آپ اپنی team کو سپورٹ کر سکتے تو آؤ اور بڑے لوگ آئے یار میں اچپیکٹ نہیں کرا تھا مجھے تو میرا بھائی گیار تھا پرد میں نہ بندہ ہوگا پاکستانی ہوگا میں نے کہا بھلاد سب کوئی پاکستانی پرد میں ہونا آؤ میں جاؤں گا میں جاؤں گا ایک سیکنڈ میں جاؤں گا میں آیا کہا میں جاؤں گا بھائی بھوک تمہاری بھوک اتنا جو تمہیں دکھ ملا اور پاکستانی اس طرح کے بہت زیادہ نوجوان ہے جو خدا کی قسم سٹیٹیم میں اس طرح match میں اسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پیپ پینسل سے لکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس پینسل سے لکھ رکست poets جانتا ہی چاہتا ہے اس پینسل سےerting ہمارے بوئیز میں ہے ہم وہ بان سکتے ہیں لیکن پائن تو آنو ساڈنال محبت کرنی ہوئے گی اسی ساڈنال محبت کرنیاں کو پلاننگ کرو تھا کہ گیم سیٹ ہوئے تھے آپ ابھی جتی ہے ساڈی ہی خلا لالا ہوئے دنیا میں ہم کہیں we are a world class cricket team you know we we are winning tournaments we are a winning team آپ winning team hope لیکن آپ win بھی کرونا یار آپ please moment بھائی ایک question تو پوچھو موپنٹ بھائی ایک ویسے آسٹریلیا کے مارے میں آپ کی قابل یار بندے کو بخار چڑھا ہونا تو بندہ دنیا کی جیسی مرضی گاڑی میں دنیا کے جس مرضی محل میں چلا جائے بندے کو بخار چڑھا ہوگا تو وہ اچھا فیل نہیں کرے گا جتنا مرضی آسٹریلیا چنگا ہوگا میری ٹیم ہار گئی تو مجھے اچھا نہیں فیل ہونا تو انٹرنلی جب تک میں اموشنی اچھا فیل نہیں کر رہا ہوگا تو no matter where I am I will not feel good about it اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ٹیلی ایک مقصد سے آیا تھا میری ٹیم اچھا پر فارم کرے ساؤت ایفرکا کے خلاب انڈیا بھی ساؤت ایفرکا کو ہرا دے ہم آگے چلے جائے تو پھر میں اندر سے اچھا فیل کروں گا پھر منو خالی سڈکتے نہیں پاہا دے ہو میں نہیں تے خالا 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 بھائی گا وہ کہہ رہے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دو جا ایتھے یار ساؤت ایفرکا پھر میں اچھا 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 پھر اللہ اللہ حمد بلدکت پہ باہر ہوئے اے گلالا ٹھیک نہیں ہے گیا میں واپس ہوں گا پھر بات کروں گا انشاءاللہ دعا میں آدھ اکنا میرے ذکر کا جو واپس ہوا آدھ اکنا اسلام علیکم اللہ بیس تو جیسے گیا ویڈیو دیکھ رہے تھے مومن صاحب کی کیونکہ یہ کافی اموشنل ہو جاتے ہیں بھئی پہ زیادہ میں تو بولتا ہوں میں نے اس کا ایک بھئی سین دیکھا تھا انڈیا والے میچ میں تو جب آبر آؤٹ ہوا تو یہ کھرسی کے درمیان گیر گیا اور انڈیا کے لڑکی کھڑی ہوئی تھی جڑڈہ لہا رہی تھی اس نے دیکھا اس نے بولا بھائی پانی لے کر آوں وہ بھی پریشان ہوگی پتہ نہیں بھائی بھائی بندے کو کیا ہو گیا اچانک سے ہی بھائی اچھا بھائی ایسے لیٹا ہوا ہے بھائی یہ روم میں بیٹھ کر اس کا سٹیڈیوم کی طرف نہیں ہوتا سٹیڈیوم کی بیٹھ سیڈ پر ہوتا ہے اگر صورتحال مطلب کہ نازک ہو تو نازک صورتحال میں نازک ہوتا ہے بھائی لیکن بھائی وہ کافی ہے کہ ادھر کرکٹ سے وہ فیمز ہوگا ہے تو بھی ان کو بہت ایک پیار ہے کرکٹ سے وہ ہر میچ بھی دیکھتا ہے پاکستان کا زیادہ تر اس کے فین انڈیا سے مجھے تو لگتا ہے کیونکہ انڈیا والے بھی بہت بھائی کو چاہتے ہیں بہت ان کی باتیں بھی سنتے اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں بلکل بھائی ایک اچھا آدمی بھی ہے ایک انجوائے کرتا ہے گیمر ایک مطلب کہ میچ کی آپ تاکی رہتا ہے جب تک میچ ہوتا ہے ٹھیک مطلب کہ اموشنل بھی ہوتا ہے جذبات بھی ہوتا ہے لیکن جب بھی ختم ہوتا ہے نا ایک اچھی دوسری ٹیم کھیلتیا تو اس کو ایک اپریشیٹ بھی کھلتا ہے بھائی انڈیا کو بھی اپریشیٹ کیا تھا لیکن یہاں پر تو بھائی رونا اپنا رو رہا ہے بھائی کہ دیکھ لیں کہ وہ چیک چیک کر بتا رہا ہے آپ کے جیتنے کی ضرورت ہے اب ہماری سپورٹ انڈیا کو ہے بھائی آگے سے پھر تک میرے آگے بھائی بھی ہوتا ہے بھائی بھی ہوتا ہے ابھی بھی لسٹ آور کا ہے اور یہ رہے گا جب تک یہ ختم نہیں ہوتا بھائی لگا اس وقت تک لسٹ آور کبھی کسی کو نہیں بھولے گا یہ بھی بار ایک دو دفعہ انہوں نے بھی ذکر کیا لسٹ آور کس کو نہیں دینا بس بھائی دیکھا جائے بھائی مطلب کے ابھی تو ایک ایک نواز ہی پرفارم نہیں اچھا کر رہا دوسرے تو ٹھیک اچھی بالنگ ہو رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو فیوچر میں شاید عمر بھائی کو لے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ ایک بہت ہلچل مچی ہوئی ہے ان کی آپس میں ہی اس کو مطلب ہی ہوتا ہے ہوتا ہے نا اچھا فرحوم کوئی کرے تو اس کو لے ہیں پھر ملک کو بھی نہیں لے گے کسی پر مطلب کے کوئی ایک یقین والا پلیئر کھیل نہیں رہا پتہ نہیں جب پہلے دو بندے ہیں نا بھائی رزوان اور بابر جاتے ہیں نا ہمیں پکا پتا ہوتا ہے پیشے بھائی لینڈ لاک جانی اور وہ ہی ہر میچ میں ہوتا ہے جب وہ دونوں گئے پیچھے کیا بچے کرنا چاہیے بابر کو ون ڈے یا تھاڈ مطلب کہ تیسرے نمبر پر آنا چاہیے کیونکہ جب وہ اوٹ ہو جاتے ہیں نا تو ایک بہت پریشر آ جاتا ہے ساری ٹیم پر اگر فقر اپننگ کریں تو وہ سب سے بیسٹ ہے بلکل ہم سجیسٹ ہی کر سکتے ہیں نا ہاں 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 مانتے ہیں جب پاہ بھائی اگر یہ دیکھو کہ مجھے تو وہ زمباوے والا ڈانس یاد آ رہا ہے کہ وہ بھائی اپنے سانگ پر انہوں نے جہے دھوم مچائی ہوئی تھی بھائی اگر ان کا پریزیڈنٹ اپریشیٹ کر رہا ہے بتا نہیں بھی کیا کافی مسٹر بیم والی بات تو یہاں نہیں کر رہی اس کو چھوڑے وہ پہلے ہی کر دیا ہے ہم دراصل پاکستانی وہ مسٹر بین کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ادھر گیا تھا وہ نہیں مل رہا تھا اس کا نام تو فیصل ہے لیکن مل نہیں مل نہیں رہا بھائی اس کو بھولو کہ آٹ ڈالنے جی ہشے دادیا اس نے ناڑی دودھی راکھ لیا ہے بھائی کو اس نے سیف کر لیا ہے وہ نہیں ملے گا وہ بھی واقعی مطلب کہ چار دن ادھر رہا ہوں کو پتہ نہیں چلا مندہ دپالہ دن نی جائج میٹ کار لیتا ہے بھائی سے لیے گا کسی مندہ آنے دے رہا دلور سے کیمرہ سے دیکھ رہتے ہیں چلو بھائی منید کرتے ہیں گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں امنی رائک ازار ضرور کیجئے گا اللہ